جیگرہ سوال ہے سرور ہیں لہور سے یہ کہتے ہیں مسلک اور فرقہ میں کیا فرق ہے بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے مسلک آپ کا ایک اندر کا اندرونی معاملہ ہے کہ آپ کیا عقیدت اللہ سے توقعات کیسی رکھتے ہیں اچھا آپ نبی کریم سلم سے کیا توقعات رکھتے ہیں آپ اپنے دین سے کیا توقعات رکھتے ہیں یہ آپ کا مسلک ہے فرقہ ہوتی ہے دھڑ بازی کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے میں اس بندے کے ساتھ ہوں یہ فرقہ ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھیں سوچ سمجھ کے بھی لیکن وہ اس کے ساتھ پکا چمٹ جاتا ہے کہ وہ مخالف دلیل سننا ہی نہیں چاہتا سنتا ہے تو رد کرتا ہے میں نہیں میں اسی کے ساتھ ہوں یہ ہوتا ہے فرقہ فرقہ ہوتا ہے دھڑ بندی مسلک ہوتا ہے ہر بندے کا اپنا ایک ذاتی تعلق ہے اللہ کے ساتھ ہم سارے اہل سنت بھی ہیں ہم سارے ایک راستے پر گمزان ہیں ہماری فقہ بھی ایک ہے اس کے باوجود ہر بندے کا ایک ذاتی تعلق اللہ سے ہے وہ اس کا ذاتی ہے دوسرا اس میں شریک ہے اور ہر ہر بندے کا ہے وہ اس کا مسلک ہے بالکل صحیح صحیح اور کسی گروہ میں مل جانا ذڑ بندی میں آ جانا غلط ہے صحیح ہے میں اس کے ساتھ ہوں یہ فرقہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرقہ فرقہ بندی حرام ہے لا تفرق فرقے نہ بناو صحیح مسلک قدرتی ہر بندے کا جدہ ہو اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے میں بہت سارے علماء اکرام کو دیکھتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ بیٹھ کے یہ آیت پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو فرقہ ہے یہ سب سے بہتر ہے اور یہی سچا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں ہے یہ فرقہ ہو گیا تو بات تو ختم ہو گیا دیکھیں اسلام میں فرقہ ہے ہی نہیں صحیح مسلک جدہ جدہ ہو سکتے ہیں فرقہ الگ نہیں ہے نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم تو ہر ایک نے وہی پکڑا ہوئے جو ترجمہ اور تفسیر آپ بیان کر رہے ہیں کیا یہی ترجمہ صحابہ کرام نے نبی کریم سلم سے سمجھا صحیح بالکل صحیح نبی کریم سلم نے قرآن بھی دیا قرآن کے مفاہین ساری حدیث جو ہے وہ قرآن کے مفاہین تفسیر ہے قرآن کی ترجمہ ہے قرآن کا پھر آپ نے اپنے سامنے عمل کروایا ایک جامعات سے یعنی سوا لاکھ کے قریب تو صحابہ حجت الودا میں حاضر تھے جو حاضر نہیں تھے وہ بہت سے ہوں گے بالکل ٹھیک ہے دار سے اگر ایک بندہ جاتا ہے تو دس پیچھے رہے جاتا ہے دس پیچھے بھی ہوتے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے تو سوا لاکھ اگر حجت الودا پر حضور کے سامنے حاضر تھے تو اس کا مطلب ہے کم از کم بھی چار پانچ چھے لاکھ تعداد صحابہ کی ہو جاتی ہے ان سب نے حضور کے سامنے عمل کیا قرآن نے سمپل کا حقیم اس صلات نماز پر اب وہ کتنی رکعت ہے اس کا وقت کیا ہے کس رکعت میں کیا پڑھنا ہے رکوع سجود کہاں ہے تکبیر کیسے یہ ساری تفصیل تو پھر نبی کی سامنے نے بتائی اور حدیث میں آئی قرآن نے تو سمپل حکم دے دیا نماز ادا کا بے سیک اب جب حضور نے بتائی جن لوگوں نے آپ سے سنا انہوں نے آپ کے سامنے نماز پڑھی حضور نے تعاید کی کہ ٹھیک ہے یہی مقصد ہے تم نے اب اگر سارے اس پہ آ جائیں تو پھر تو مسئلہ ہی گونی ہے پھر تو فرقہ بندی ختم فرقے کی آغاز تب ہوتا ہے جب آپ اللہ واللہ کے رسول کے بتائے ہوئے معنی چھوڑ کر لغتِ عربی سے خود معنی بناتے ہیں سہی بلکل ٹھیک بلکل صحیح تو وہاں سے فرقہ بن جاتا ہے ایک آیت ایک پڑھ کر کہتا ہے میں صحیح ہوں اس کا مخالف وہ یاد پڑھ کر کہتا ہے جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ عربی زبان کے اندر تو ایک لفظ کے دو دو سو مانی ہے دو دو سو تک مانی ہے اور ایک دوسرے کے مخالف مانی ایک ہی لفظ میں مثلا مولا لفظ ہے گھر کو کہتا ہے مولا تو مولا تو ازاد کردہ غلام کو کہتا ہے اچھا مولا کا فلان مولا فلان جہاں آئے گا تو پتا ہوگا کہ اس کا آزاد کردہ غلام ہے صحیح مالک کو بھی مولا کہتا ہے صحیح یہ دونوں زد نہیں آپ زد ہے آپ کہاں غلام کہاں مالک دونوں کے لئے مولا استعمال ہوتا ہے جب جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کے مطابق مانی کیے جائے پھر پتا چلتا ہے کہ کیا مانی دے رہے ہیں یا مانی کیا ہے بلکل صحیح اصر عربی کو کھینٹان کر کہیں لے جانا تو کوئی مشکل نہیں لیکن سبحان اللہ اور اس کے بات بے شک جتنی مرضی بڑے بڑے صاحب دانش اور بڑے بڑے مفقر عربی کے اور بڑے بڑے عربی دان موجود تھے جب کوئی آیت نازل ہوتی سمپل سی آیت ہے صحیح بات وَا تَسِمُو بِحَبْلِ اللَّهُ وَلَا تَفَرَّقُ سادھا سی آیت ہے سیدھا سامان ہے حضور جب آیت نازل ہوتی پوچھتے صحابہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا مطلب سمجھتے ہو اللہ ہوا رسول ہوا اللہ اکبر اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر سبحان اللہ اب اس کے کتنے معنی بن سکتے ہیں ان میں سے کون معنی مراد ہے ہم کیسے مہین کر سکتے ہیں اللہ اکبر اور جب وہ نہیں مہین کر سکے جن کی اپنی زبان اور جن کو دسترس اس زبان کے اوپر تو آج ہم دعوی کرتے ہیں ہم کیسے کریں وہ معنی لینا چاہیے جو حضور نے سمجھایا صحابہ نے سمجھا حضور کے سامنے اس پر عمل کر کے اس کی تصدیق بھی کر آج آج اگر سارے علماء اور مکتب فکر کے اس پہ آ جائیں تو پھر یہ بات ہی سارے ختم ہو جاتے ہیں رہا مسلک کہ کس کا اللہ کے ساتھ کیا خلوق ہے کتنا تعلق ہے وہ کیا کرتا ہے کتنی ایک دو بندے نماز باہر ہے کی توجہ اپنی اپنی ہے بلکل شک بے شک ایک جیسا رکوع کریں ایک جیسی عبارت پڑھیں لیکن ان کی کیفیت جو ہے وہ الگ لگ ہے وہ اپنی اپنی ہے بلکل صحیح بلکل صحیح تو وہ مسلک تو جدہ جدہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر بندے کا ذاتی ایک تعلق ہے اور اس کے مطابق ہے لیکن فرقہ جو ہے وہ جائے لا تفرقو فرقہ مت بلکل صحیح موسیقی